آپ کو لیے چلتے ہیں الہار جہاں پر وزریعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شہبازگل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تاریخ میں کبھی کسی حکومت کے زمانے میں اپوزیشن کی اتنی اے پی سیز جو ہیں وہ اتنے قلیل عرصے میں نہیں دیکھی ہوں گی اور اس سے آپ کو پتہ چلنا ہوگا تکلیف پریشانی اور پیاس جو بجھنی رہی جو اربو روپے کی منی لانڈرنگ سے بجھتی تھی حکومت سے باہر رہ کے وہ آج آپ نے کل کچھ تصویریں بھی دیکھی کہ اب تو وہ ایک انگلی کھڑی کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں یا ایک ہی برگر مانگ رہے ہیں اور یہ وہی لوگ تھے جن کے ہیلیکاپٹرز کے اوپر پتیلے اور دیجکے اور چمچے اور کرچے ساتھ لے کے جاتے تھے ان پتیلوں اور دیجکوں کو مری تک تو جب اپنا پیسہ ہوتا ہے تو اس ٹائم ایک انگلی کھڑی ہوتی ہے اور جب اپنا پیسہ نہیں ہوتا تو اسلامباد کے صاحبیوں کو پتا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس جس میں اب چار انٹرویو تین ہوئے ہیں تو سارے دوست یہ اطراز کر رہے تھے کہ چائے کا کب بھی نہیں مل رہا وہاں پہ ہر روز صبح کیسے خوابے جو ہیں وہ کھولے جاتے تھے اینیویز میں اس ٹریس کانفرنس میں آپ کے سامنے دو بنیادی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک تو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشنیں کٹھی ہو رہی ہے ان کا ماضی کیا ہے یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے اور کیا کرتے رہے ہیں اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا دوسری بات یہ رکھوں گا کہ ہم نے دو سال میں کیا کیا جس کی وجہ سے انہیں پانچ اے پی سیز کرنی پڑ گئی ہماری پرفارمنس کیا ہے ہماری کا مطلب پرائیم منسٹر عمران خان کی دیکھئے دو تین چیزیں تو ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے کہ پرائیم منسٹر نے یہ بہت دفعہ کہا پرائیم منسٹر عمران خان نے کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں شہر میں کوئی اماندار تھانے دار آ گیا ہے اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں سے کون کون چور ہے بلکہ وہ جو لسٹ نکالی وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تھانے میں تھانے نے مطلوبہ لوگوں کی لسٹ نکالی ہوتی ہے اس لسٹ میں جو سب سے بڑا چور ہوتا ہے اس کا نام اوپر رکھا جاتا ہے اسی طرح سے جو جا رہے ہیں اے پی سی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے قد کے حساب سے چوری کے قد کے حساب سے بھی بڑے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کی وہ کرپٹ اشرافیہ کا گھٹ جوڑ ہے آج جنہوں نے کبھی عام پبلک کے رائٹس جو ہیں ان کو اوپر نہیں ہونے دیا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نوزائدہ سیاسی لیڈر بلاول بھٹو جن کی چند سیٹیں بھی پنجاب میں نہیں ہیں چند سیٹیں بھی نہیں ہیں لیکن آپ قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ وہ شریف فیملی جو کسی زمانے میں شاید اپنے آپ کو فیرون سمجھتے تھے اس قصے کے جو سمجھتے تھے کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا ساٹھ پینسٹھ پیسد ہے وہاں پہ اور کسی کا نام تک نہیں ہے دوسری پارٹیوں کا مزاق اڑاتے تھے آج بما اہلو ایال چچا بتی جی کی ایف سی کے برگر کھاتے ہوئے رستوں میں کھڑے ہوکے ایک ایک انگلی اوپر کرتے ہوئے سب بلاول بھٹو کی بارگاہ میں حاضر ہیں آج اپنی پوری پارٹی لے کر وہاں حاضر ہیں مانگ کیا رہے ہیں این آرو چونتیس بار چونتیس شکیں دے کے جو فیٹف کا قانون کالا قانون جس کو یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے خلاف کالا قانون ہے جو پاکستان کے لیے تو گرین ہے کیونکہ اس نے پاکستان کی عوام کو اندھیرے کی بجائے روشنی میں لے کے جانا تھا مانی لانڈرنگ یا پوری دنیا میں کاغنیزبل اوفینس زیادہ تر ملکوں میں محضب ملکوں میں اس کو یہ کاغنیزبل اوفینس نہیں چاہتے تھے پولیس کی دستاندازی نہیں چاہتے تھے اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں چاہتے تھے آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس ان کی پہلے ایک دوسرے کے بارے میں بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں اس پیسے کے ساتھ مانی لانڈرنگ کے خلاف ان کو اصل میں مانی لانڈرنگ ان کا اتنا ایشو کیا ہے یہ کیا علفت مغل صاحب کا ایشو ہے یہ شہباز گل کا ایشو ہے یہ زشان بخش کا ایشو ہے یہ عام لوگوں کا ایشو نہیں ہے اگر آپ کا کوئی بھائی بھتیجہ سعودی عرب میں ہے دبائی میں ہے اور وہ چاند ہزار ریال بھیجتا ہے تو آپ تو دنکے کی چوٹ پر پروو کر سکتے ہیں وہ کہاں سے اس نے کمائے ہیں تو مانی لانڈرنگ تو دو ہی لوگوں کا ایشو ہے یا سمگلروں کا ہو سکتا ہے یا کرپٹ لوگوں کا ہو سکتا ہے تو مانی لانڈرنگ سے انہیں ایشو رہا پچھلا پورے تین چار مہینے یہ فیٹف کا قانون پاس نہیں ہونے دینا اس سے پہلے آتے ہیں دو اکٹوبر دوہزار گیارہ محترم شہباز شریف صاحب نے کہا اوہ درداری اگیار کے آگے یہ جھوٹا ہے اگیار سے بھیک مانگتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اسلامباد میں بیٹھے علی بابا اور چالیس چور بھاگنے نہیں دیں گے یہ دوہزار گیارہ میں کہتے تھے آج اسلامباد میں اسی علی بابا اور چالیس چور کے گھر پہ آدھر ہو رہے ہیں آج ان کو کہہ رہے ہیں اکٹالیس میں چور مجھے بھی بنا لے مہربانی کر کے کیونکہ دوڑ کیا ہے کہ اکٹالیس میں پہ کہیں باتی جی مریم صاحبہ نہ بیٹھ جائیں کرسی پہ درمیان میں دوڑ لگی ہوئی ہے وہ لسٹی شکرتی ہیں یہ لسٹ کینسل کر دیتے ہیں ان لوگوں کی پھر یہ نئی لسٹی شکرتے ہیں تو آج دوڑ شہباز شریف صاحب کی ہے کہ اکٹالیس میں چور کی پرسی پہ کس نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ سب جانتے ہیں یہ کہ ڈاکہ زنی میں صدر درداری کا کوئی اگر کسی دنیا میں کسی کو انعام مل سکتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہوگا ہاں تھگی چور بزاری جھوٹ میں مقابلہ ہو شریف کاندان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تین مئی دوہزار تیرہ میں پاکستان کا کیا حشر کر دیا نواز شریف نے کیا اس طرح لوگ غربت اور مہنڈائی کی چکی میں پستے رہیں گے یہ زرداری صاحب نے کہا یہ بلاول نے کہا ماس کی جگہ چھے اپریل دوہزار سترہ اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی کرزیں کیوں بڑھ رہے ہیں ایکسپورٹ کم اور امپورٹ زیادہ کیوں ہو رہی ہیں سات اکتوبر دوہزار ستارہ جب بھی مسلم لیگ نون کو حکومت ملی انہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا یہ صدر زرداری کہہ رہے ہیں اس ٹائم کے مولوی جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھئے یہ مولوی زیاؤلہ حق کی سیاست چاہتے ہیں زیاؤلہ حق سے آپ کو سارے اختلاف ہو سکتے ہیں فکری اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن مجھے تو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ اپنا نام کیسے ملاتے ہیں کام اکام فانانشل کرپشن کا تو ان پہ بھی الزام نہیں ہے فکری ان کے ساتھ مجھے بھی کئی اختلافات ہیں اسٹریڈیجیکل اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنے نام ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیسے ملاتے ہیں ان کا اس لوٹ مار اسوسییشن کے سرکردہ رہنماؤں کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر جھوٹ پر ہے سیاست جھوٹ سبوت جھوٹ گواہ جھوٹ کتری لیٹر جھوٹ کیلوری فانٹ جھوٹ بیماری جھوٹ بہانہ جھوٹ لوٹی ہوئی دولت کا حساب مانگیں تو اس کا آگے سے جو جواز ہے وہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جدہ باغنا جھوٹ پہ پانچ سال کا اگریمنٹ کرنا پانچ کا کہنا اور دس کا اگریمنٹ کرنا دونوں نہ ماننا اس کے بعد جب وہاں سے پرنس نے آ کر دکھایا وہ لیٹر حریری صاحب کے بیٹے نے تو اس کے بعد سمجھ آئی کہ ہاں جی یہ کیا ہوا تھا اگریمنٹ وہ بھی جھوٹ اگر حساب مانگیں تو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ذاتی فوائد اور مال بٹورنے والے کبھی قومی مفاد کی طرف نہیں جا سکتے یہ ساری دنیا کو یہاں ہیں گبئی ٹاور سے لے کے لندن کے فلیٹوں تک اور وہ تمام مالیت جو سرے محل کے پیسوں سے لے کے کسی نے نیو یورک کے ڈاکٹر سے سرٹیفیکٹ لیا کہ میرا دماغی تو آزن ٹھیک نہیں اس لیے مادالت میں نہیں آ سکتا وہ تمام چیزیں آج آپ کے سامنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو شریف فیملی کے بڑے بڑے کیسز ہیں آپ کے سامنے کہ یہاں اس حالت تک انہیں بلاول کے در پر جانا کیوں پڑا آج یہ بما اہل و عیال وہاں پر ہاتھ جوڑ کر کیوں بیٹھے ہیں دو سالوں میں پانچویں اے پی سی ہے کیوں انہیں کیوں عمران خان سے اتنا خوف ہے عمران خان نے تو ان کے کسی بندے کے اوپر جالی پرچا کروا کے اندر کروا کے تشدد نہیں کروایا عمران خان کی حکومت میں تو کوئی فیاض ٹنڈا نہیں ہے کوئی نوائید سعید نہیں ہے کوئی عابد باکسر نہیں ہے کوئی پولیٹیکل اپوننٹ ابھی تک جالی پولیس مقابلوں میں نہیں مروایا گیا پھر خوف کس چیز کا ہے خود تو یہ سب کچھ کرتے رہیں خوف ہے اکانٹیبیلٹی کا کن چیزوں میں اکانٹیبیلٹی کا آل عزیزیہ ریفرنس نواز شریف صاحب نے بچوں کے نام پر سولہ افشور کمپنیاں بنائی عزیزیہ ریفرنس میں انہیں سات سال قید ملی اور دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عوضے پر یہ فائد نہیں ہو سکتے یہ سزا ملی فلیکشپ ریفرنس جس میں ان کو ناہل قرار دیا گیا ساری زندگی کے لیے نواز شریف صاحب کو ان پر تھپا لگایا گیا کہ یہ ناہل کرپٹ اور جھوٹے ہیں اور ایون فیلڈ ریفرنس جس میں شریف قاندانوں سے ان کے فلیٹوں کا حساب مانگا گیا جواب میں دیے گئے ایک قطری خط وہ بھی جھوٹے وہ قطر کے بھی جو شہزادے تھے انہوں نے بھی خدا کی پناہ مانگی ان سے اور اس کے ساتھ کلبری فونٹ مین پاکستان کو انہوں نے پوری دنیا میں جو عزت بکشی کہ پاکستان ٹکنالوجی میں اور کسی وجہ سے جانا جائے یا نہ جانا جائے اس فراڈ کی وجہ سے گوگل کریں تو وہ نام آئے گا کلبری فونٹ کی وجہ سے محترمہ کا اسی کے ساتھ ساتھ جو چودری شگر ملز میں آدھے سے زیادہ خاندان ملوث ہے چار سو دس ملین کی منی لانڈرنگ ہے شہباز شریف صاحب کے اگر اساسہ جات دیکھیں تو انہی سو اٹھانوے سے سال دو ہزار اٹھارہ تک یہ تقریباً پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو ارب روپے کے اساسے انہوں نے ڈکلیئر کر دیئے کہ بڑھ گئے ہیں ان کی اپنی جو ویلت ہے وہ پچاسی فیصد اس میں بڑھوتری آئی یہ دنیا میں کون سا بزنس کرتے ہیں منافع ہے وہ کسی بھی انویسمنٹ پہ وہ اگر پاندرہ فیصد ہو تو دنیا میں پورا بزنس سمجھتا یہ بہت اچھا شہرہ منافع ہے یہ کون سا بزنس کرتے رہے کہ ان کے اس طریقے سے ہزاروں پرسنس جو ہیں وہ اساسجات بڑھ گئے وہ سب کو پتا ہے جیسے رمضان شگر مل میں تین سے ساڑھے تین ارب روپے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں جس پر یہ آپ کے سامنے عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب آشیانہ ہاؤزنگ سکیم نالا جو بنوایا اس کے اوپر عوام کا کتنا پیسہ خرچ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اسحاق دار کرپشن آپ کے سامنے کس طرح انہوں نے آٹھ سو کتیس ملین روپے کے احساسے جو مختصر مدد میں انہوں نے ایک آنویں فیصد بڑھائے بڑا غصہ کرتے ہیں وہ لیکن کیا وہ بتا دیں کہ واقعی جیسے پرائم میسٹر نے کہا ان کا مرسیدیز کا شورن تھا یا نہیں تھا اس کا جواب دے دیں وہ سارے لاہور کو پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں جب میں پنجاب میں پریس کانفرنسز کیا کرتا تھا آپ کو میری اوقات کا پتا تھا اگر دس سال بعد میری اوقات کئی گناہ چینج ہو جائے گی تو سوال تو آپ پوچھیں گے اگر یہی والی گھڑی میں نے نہیں پہنی ہوگی دس سال بعد اس سے دس گناہ مہنگی پہنی ہوگی تو آپ سوال تو پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئی ہے تو سوال تو بنتے ہیں لوگوں کے آپ اس طریقے سے لوگوں کا موں بند نہیں کروا سکتے شریف فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سو مقدمات ہیں معاف کی جگہ کرپشن کے لیکن جو چیدہ چیدہ مقدمات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے جس کی وجہ سے آج کی اے پی سی کرنے کی نوبت آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں این آر او ملے اس کی علاوہ اگر ہم لے کے تو جو زرداری فیملی ہے بلاول صاحب ہیں آصف زرداری صاحب کے اوپر جالی بینک اکاونٹس کے لیے پین تیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ یہ کوئی پین تیس کروڑ پین تیس لاکھ کی باتیں نہیں ہیں یہاں پین تیس ارب بلاول بٹو زرداری اوپل دو سو پچیس کیسز ہیں پانچ ارب کی منی لانڈرنگ کیسز ڈاکٹر آسم پہ چار سو باسٹ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی کرپشن شجیل میمن پہ پانچ ارب آگا سراج درانی پہ ایک ارب اکسٹ کروڑ اومنی گروپ انور مجید پہ بیالیس ارب روپے منی لانڈرنگ خودشید شاہ پہ پانچ سو ارب کے غیر قرونی اصافتے یہ ہیں وہ دو گروپ جو آج مل رہے ہیں اور جو تیسرا گروپ مل رہا ہے ان کو وہ رینٹے کراؤڈ جو آفر کرتے ہیں چھوٹے بچے جو دینی تعلیم ماں باپ لینے بھیجتے ہیں جو اپنی طرف سے ایک نیکی کے کام کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں انہیں اپنے سیاستی اضائم کے لیے مولانا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ رینٹے کراؤڈ کے لیے لیتے ہیں اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں اور وہ مرحلہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ان دو سالوں میں پرائیم منسٹر عمران خان نے کیا کیا جب ہمیں حکومت ملی تو پہلے ہی سال اکتیس ارب ڈالر کی ضرورت تھی جس میں سے گیارہ ارب ڈالر کردے کی کس واپس کرنی تھی ان کا لیا ہوا کردہ یہ بار بار آپ کو ٹیلیویجن پر ایک بات کہتے ہیں کہ جو کردہ ہم نے لیا انہوں نے دو سالوں میں اتنا کردہ لے لیا عام عوام کیونکہ بھولی ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن آپ کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کریڈٹ ٹارڈ پر ایک لاکھ کا کردہ لیتے ہیں وہ پہلے سال اس کے اوپر سولہ فیصد یا پندرہ فیصد یا بیس فیصد سودھ لگتا ہے تو وہ سال کے بعد ایک لاکھ بیس ہزار ہو جائے گا اگلے سال ایک لاکھ بیس کے اوپر سودھ لگے گا تو پھر وہ اور ہو جائے گا تو جب آپ کردے زیادہ لے لیتے تو ہر سال وہ بڑھتے ہیں ہم نے تو کوئی نیا کردہ نہیں لیا جو کردہ لیا وہ انہی کے لیے کردے واپس کرنے کے لیے لیا فنانشل نمبر دیکھیں تو وہ وہیں ہیں اگر کہیں پہ دس ارب ڈالر آ رہا ہے تو دس ارب ڈالر یا اس سے زیادہ جا رہا ہے واپس انہی کی قسطیں پے کر رہے ہیں جو انہوں نے ڈیڈ پروجیکٹس لگائے ان میں سے پیسہ کھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بیس ارب ڈالر جو تھا وہ آپ کے سامنے کرنٹ اکاؤنٹ کسا رہا تھا کوئی یہ ملا کے اکتیس ارب روپے بہت بھی مشکل حالات تھے ملک تقریباً دبا لیا تھا پرائیم منسٹر نے شب و روز محنت کر کے بہت سارے دوست کہتے ہیں پہلے ایک سال میں آپ کی پولیسی واضح نہیں تھی اور بھائی پہلا ایک سال تو پتا نہیں تھا کہ ملک آگے بڑے گا کیسے جو یہ حال کر کے گئے تھے پورا سال اسی چکر میں لگ گیا کہ اکانومی کس طرح سے ٹھیک کرے اس میں سے نکلے تو کوویڈ آ گیا اب جب کوویڈ آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب دول آ گیا ہمارا آپ کے سامنے ایک صاحب وہاں سے ماس پہن کے تشریف لائے اور وہ کمپیوٹر میں بھی ماس پہنتے تھے ان کو لگا کوویڈ کے چکر میں میں نکل جاؤں گا کیونکہ اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے یہاں بہت ساری اموات ہوں گی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپلوائٹ کریں گے اکانومی کو بھی اور اس کے بعد میری اکانومی ختم ہو جائے گی آپ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو کریمنل ہوتا ہے وہ کیاوس چاہتا ہے کیاوس میں اس کی اکانومی ختم ہوگی وہ ہر برا کام ملک میں چاہے گا تاکہ اس کی اکانومی سے نظر ہٹ جائے اس وجہ سے یہ واپس آئے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا پرائیم میسٹر عمران خان اور آپ سب دوستوں کی قیادت میں پاکستان کی قیادت میں اللہ کو کچھ اور منظور تھا کیوں کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے دو کام کیے ایک تو پاکستان کی حکومت اپنے غریب کے ساتھ کھڑی ہوئی مجھے پتا ہے آپ کے جو دو سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے مالکان تھے ان میں سے بہت ساروں کی سٹریٹیجی اور تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میری فون پہ بات ہوئی تھی تب بھی آپ میں سے بہت سارے جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ دیاری دار مر جائے گا جس کی چھوٹی تنخواہ اس کو نوکنیوں سے فارغ کر دیا جائے گا تو جو غریب تھا وہ چکی چلنے دینا چاہتا تھا اپنی پرائیم منسٹر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میری قوم کا مجھے پتا ہے ہماری قوم جب مذہبتہ معاملہ آتا ہے تو بہت ہی سادت مند ہیں بہت ڈسسپلنڈ ہیں پوری دنیا میں مسلمان ملکوں نے مسجدیں بند کی یہ آپ سب کو فخر کی بات ہے یہ اللہ نے سادت دی آپ کو بھی دی صرف حکومت کو نہیں دی مل کے دی اگر آپ سارے پرہیز نہ کرتے تو حکومت یہ نہ کر سکتی اس میں کریجٹ آپ سب کو جاتا ہے پوری قوم کو واحد ملک پاکستان ہے جس نے مسجدیں اللہ کے گھر بند نہیں کیے وہاں جا کر ہم نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا آج کووڈ کی جو سکسیس ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے نہیں مانتی تو یہ وہ کرپ تشرافیہ نہیں مانتی دیتھائی کے ساتھ جو اس ٹائم لگاتار کہتے رہے لگاتار پرائی منسٹر کے خلاف پراپوگرنڈہ کرتے رہے یہاں تک کہاں ان پر ایف آئی آر کروا دے کہ یہ مکمل لاکڈاؤن نہیں کر رہے آپ کو یاد ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا کیا پراپوگرنڈے نہیں کیا گیا اور آج حقیقت کیا ہے وہ بلاول زرداری جو سیدھی اردو نہیں بول سکتے اور لیکن انہوں نے حکومت یہاں کرنی ہے ان کے سندھ میں جہاں انہوں نے سخت ترین لاکڈاؤن کرنا تھا وہ چیف منسٹر شاہ صاحب جنہوں نے یہ کہا بڑی ڈھٹھائی سے کہ انہوں نے غربت سے کسی کو مرتے نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو اس بچے کی ویڈیو دیکھ لیں جو پانی میں کھڑا کل بنا رہا ہے جس کا مرگا مر گیا کیونکہ آپ نے اسے کسی قسم کی امداد نہیں دی ہاں ماں کی جگہ ہاں یہ بات تھچ ہے کہ آپ پھر ہسیں گے جب پرائیم منسٹر مرگے کی بات کریں گے کٹے کی بات کریں گے کیٹلزویل کی بات کریں گے بکری کی بات کریں گے کیونکہ آپ کو کیا آپ کی تو تجوریاں بھری ہوئی ہیں اس بچے کے آنسو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک مرگا ایک غریب آدمی کے لیے کتنا ضروری ہے گاؤں میں کسی کی بینس مرے تو وہ پورا خاندن پندرہ پندرہ دن روتا ہے یہ کسی گاؤں کے بندے سے پوچھ لیں آپ لوگ افسوس کرنے جاتے ہیں بینس مرنے کا ان کے پاس جیسے کہ کسی خدا نہ خاصتہ انسان کی موت نہ ہو گئی ہو کیوں کیونکہ وہ ان کا احساسہ ہے اسی سے ان کا پیک برتا ہے لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی معیشت کٹوں سے شروع ہوتی ہے بینس سے شروع ہوتی ہے جب وہی بات بل گیٹس کہتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے جب وہی بات پوری دنیا کی ریسرچ کے ادارے کہتے ہیں کہ غربت سب سے تیزی سے ختم ہوتی ہے جب آپ عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا احساسہ دیتے ہیں وہ کوئی بینس بکری بھی ہو سکتی ہے کوئی چنچی ہو سکتا ہے کوئی سائیکل ہو سکتا ہے جو ہم احساس پروگرام میں کر رہے ہیں تو کوویڈ اللہ کا شکر ہے پہلی سکس ہے یہ اللہ کے کرم اور پرائیم منسٹر عمران خان کی مستقل مزاجی اور جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا کہ پریشر میں کیسے کھیلنا ہے پریشر میں فیصلے کیوں نہیں بدلنے جیسے آپ کے بھی پریشر ہوتا ہوگا کئی دفعہ کہ آپ نے خبر صحیح دینی ہے اور غلط جو ریپورٹر آپ میں پریشر سسٹین کر جاتے ہیں وہ آگے نکلتے ہیں جو سسٹین نہیں کرتے اور پریشر کی سمت بھیہ جاتے ہیں ان کا پھر کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا تو پریشر میں جب لیڈر رکھتا ہے تو پھر آپ کے سامنے اللہ لیڈر بھی اچھا پروائیڈ کرے اور قوم بھی ساتھ مل کے اللہ سے دعا کرے تو وہ نتیجے آتے ہیں جو کووڈ میں آئے اور کسی کو پتا نہیں کیا آیا دنیا میں سائنس کسی طرح پروو نہیں کر سکتی جو ہمارے ملک میں اللہ نے کرم کیا ہوا ہے کہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلی یہ چیز احساس پروگرام پوری دنیا میں ایسا کوئی پروگرام رن نہیں ہوا جس طریقے سے احساس پروگرام میں پہلی دفعہ یہ دیکھے بغیر کہ وہ شخص پی ایم ایل ایم کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ پیٹی آئی کا ہے یا کسی اور جماعت کا اس کے ہاتھ میں اس کا حق دیا گیا جو اس کا تھا سٹیٹ کے اوپر وہ جو کہا جاتا تھا ناروں میں ریاست ہوگی ماں کی جیسی وہ پہلی دفعہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے امپلیمنٹ کر کے دیا بڑی ڈٹھائی سے پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی اسی کا حصہ ہے تو آپ کو تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ یہ کیسا لیڈر آ گیا پاکستان میں جس نے آپ کے جو بہت سارے لوگ اس ڈیٹا میں تھے ان کو بھی اسی طریقے سے پیسے دیئے جیسے نون کے لوگوں پی ٹی آئی کے لوگوں سارے لوگوں کیا آپ کو یہ توفیق ہونی تھی آپ کو تو ایک ہی توفیق ہے کہ آپ ابھی بھی وہاں بینر لگا رہے ہیں کہ یہ پیسے پیپلز پارٹی نے دیئے ہیں اور جب آپ کو کراچی پہ پیسے لگانے پڑے جو آپ نے اٹھارویں ترمیم کے تحت لگانے ہیں تو کیسے ہیں کہ یہ وفاق میں لگانے ہیں اس کے بعد جو انٹرنیشنل ریبائیول ہوا پاکستان کی عزت کا ابھی سفر بہت لمبا ہے جو کچھ یہ ہمارے ساتھ کر گئے ہیں لیکن جو سفر شروع ہوا وہ آپ دیکھئے ہم نے جس طریقے سے افغان پیس پروسس پہ دوبارہ میرے اللہ میرے مولا نے ہمیں عزت دی پرائیم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ان کی جو پہلی یونائیٹڈ سٹیٹ کے اندر اپیرنسی یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈ نہیں چاہیے مجھے برابری کی عزت چاہیے آپ سے میں عزت کے ریلیشنشپ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جب آپ کسی پاکستانی کو دیکھیں تو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں وہ جو پرائیم منسٹر کی خود اعتمادی اور خود مختاری کی سیاست تھی اور سوچ تھی اس نے پاکستان کو عزت دی آج پاکستان افغان پیس پروسس میں جس عزت کے ساتھ بیٹھا ہے اور انڈیا کو جس قسم کی حضیمت ہوئی ہے انڈیا کو پورے خطے میں جس قسم کی رسوائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے اور اس میں میں اپنی پاک فوج اپنے سپا سلار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ تھا جس طرح سے ہم نے سی پیک کو ریوائیو کیا اور صرف ایسے پروجیکٹ نہیں جس میں سے یہ اپنا مال مقدمہ بنانا چاہتے تھے بلکہ اگری کلچر کو بھی انوال کیا تاکہ عام کسان کی ییلڈ بڑے عام کسان کو چیزیں اور پرائیم منسٹر ہر میٹنگ میں اس چیز کے اوپر انفلنس کرتے ہیں کہ ہم نے اگری کلچر کو چائنہ کی مدد سے آگے لے کے چلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اگر آپ دیکھیں تو کنسٹرکشن آئی اور پرائیم منسٹر نے نیلسن منڈیلا نے جیسے کہا تھا کہ ایک سیاستدان اگلے الیکشن تک دیکھتا ہے لیکن ایک سٹیٹسمن جو ہوتا ہے ایک قومی لیڈر جو ہوتا ہے وہ اگلی نسل کا خواب دیکھتا ہے اگلی نسل کے لیے خواب کی تابیر دیکھتا ہے اگلی نسل کے لیے متقبل دیکھتا ہے پرائیم منسٹر نے اس طرح کے منصوبے لائے ہیں ریور رابی پروجیکٹ ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہو سکے گا ٹائم لگے گا ہم اس کا میجر پارٹ کریں گے بہت امپورٹن پارٹ اس کا اچیو کریں گے لیکن یہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ فیتہ کارڈ نے بلے اثار قدیمہ کی جو بلڈنگز ہیں وہ خطرے میں جائیں ہم نے تو ٹرین بنانی ہم نے تو چیز بنانی کیونکہ اسی سال کے اندر ہم نے اس کا فیتہ کارڈ کے ووٹ لینے ہیں ایم ایل ون کا منصوبہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت لمبے عرصے کا منصوبہ لیکن ہم نے شروع کیا ڈیمز دیکھنے وہ باشا ہو وہ کوئی اور ڈیم ہو جو تین چار ڈیم شروع کیے گئے ہیں بیامر باشا ڈیم ہے دوسرے ڈیمز پر کام ہو رہا ہے وہ بھی لانگ ٹرم ہے اگلی نسلوں کے لیے ہے ریور رابی پروجیکٹ ہے ونڈل آئیلینڈ ہے جو کراچی میں پروجیکٹ پرائیم منسٹر ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی اس کو تین بلین سنامی جو درخت ہیں آج لگائیں گے پھل کوئی اور لے گا تو پرائیم منسٹر عمران خان نے اللہ پہ توقع کیا ہے اور سیدھی راہ پہ اپنی عوام کے لانگ ٹرم سوچنے کے منصوبے لگائے ہیں اور یہ نہیں سوچا کہ اگلے الیکشن میں ہم آج بھی ہمارے پاس تین سال پڑے ہیں ہم بھی کنکریز سیمٹ سب کو بیچ کے ایسے منطوبے لا سکتے ہیں جن سے عوام کو نظر آئے بڑا کام ہوا ہے لیکن ملک کو پیچھے لے جائیں کر دے لے کے وہ نہیں کیا گیا اس کے بعد صحت کارڈ آپ دیکھئے کے پی کے واحد صوبہ ہے سکینڈینیوین ملک اور چند جی ایڈ کے جمل کے ان کے بعد کے پی کے واحد حصہ ہے دنیا میں جہاں پہ تمام پاپولیشن آن قریب جو ہے اس کے پاس صحت انصاف کارڈ ہے فیٹ اف میں یہ ہمیں گریے لسٹ میں لے کے گئے بلیک لسٹ ہونے والے تھے ہم اس میں سے آپ کے سامنے کتنی مشکل تھے ہم اس میں سے بجھا کے لائے اور یہ اپنی منی لانڈرنگ کی امینڈمنٹ چاہتے تھے اس میں یہ صرف دو سال کے میں آپ کو کام بتا رہا ہوں کہ ایک سلیبس لائے تاکہ جو مدرسے کا بچہ ایک ٹاٹ سکول کا بچہ ایک کم امیر آدمی ایک کم مہنگا سکول اور ایک بہت امیر آدمی کے بچے کے سکول جو ہے ان کا سلیبس ایک جیسا ہو بنیادی فکر ایک جیسی ہو معاف کی جگہ پناہ گا لنگر خانے پھر یہ مزاک اڑاتے ہوں گے اندر سے لیکن جس کو کھانا نہیں ملتا یہ بات اس سے پوچھئے جب لوگ کھانا نہ ملنے پر خودکشی کرتے ہیں اس کو پوچھئے لنگر خانا کیا ہوتا ہے جہاں عزت سے آپ کو کھانا مل جائے جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اس کو پناہ گا پوچھئے اگر یہ اتنے فضول پروجیکٹ ہوں تو پورے ویسٹ میں یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ جو بہترین ملک ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹ نہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ دو خاندام جو ایک دوسرے کو کیوز کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو ساری عمر چور کہا کرپٹ کہا ایک دوسرے کے اوپر یہ تمام کیسز نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز انہوں نے خود بنائے نیاب انہوں نے خود بنائے اس کے آرڈننس انہوں نے خود بنائے ان کی حکومتوں میں رہے لیکن انہوں نے جب ان کے اوپر جب بھی کبھی ایک آنٹی بیلٹی ہوئی تو یہ ڈیل کر کے بھاگ گئے اس دفعہ عمران خان صاحب نے انہیں این آر او نہ دینے کا فیصلہ کیا تو اب یہ دو دو سال کے اندر پانچ پانچ ای پی سیز کرتے ہیں لیکن انہیں پیغام یہ ہے کہ جتنی ای پی سیز مرضی ہیں کر لیں جس جس کا دل ہے وہ خطاب کر لے جتنی بار دل ہے مجھے کیوں نکالا کر لے آپ کو این آر او نہیں ملنا آپ کو این آر او نہیں ملنا اور نہیں ملنا اکانٹی بیلٹی ہوگی پرائیم منسٹر عمران خان آپ کی اکانٹی بیلٹی کریں گے دو ہمارے ایجنڈے ہیں معافتی جگہ دو ہمارے ایجنڈے ہیں ایک ایجنڈا ہے ڈیویلٹمنٹ کا اور ہیومن ڈیویلٹمنٹ کا غریب پرور ایجنڈا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور دوسرا ایجنڈا ہمارا اتصاب کا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے ان کا اتصاب ہوگا جو ان کا دل کرتا ہے وہ کر لیں ماضی ان کا جو ہے اس نے عوام کے سامنے رکھ دیا کہ چور ڈاکو لٹے رہے جو ایک دوسرے کو پہلے اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے آج اوپر اور اندر دونوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور مل کے چوری بچانے کی جنگ کر رہے ہیں یہ سامنے رہے ہیں کہ آپ حکومت میں پہلے جاہے سنار میں نہیں پہ تب بھی زرداری اور شریف فیملی کے کچھے سنارے ہیں عوام یہ چاہتی ہے کہ آپ اتنی رکھوری کی بہت دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ اینہوں نہیں دیں گے نیا نواز کی بھی آپ کی حکومت کی درے جب وہاں پہ پہنچ گئے تو آپ نے کہا کہ وہ جھوڑ بول ہیں اگر وہ جھوڑ بول ہیں آپ نے انداروں نہیں دیا تو کتنی کاروے کیا ہے دو باتیں دو بات دنہیں میں رکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں یا چیف منسٹر ہیں یا کوئی بھی عدتار ہیں وہ قانون اور آئین کے اندر کام کرتے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کا جو قوم سے وعدہ تھا کہ ان کی کیبنٹ میں سے آپ کو جس طرح یہ لوٹ مار کرتے تھے آپ کو اوپر کی کرپشن نوے دن میں ختم کر کے دکھائیں گے آپ کو چیلنگ ہے کہ ان دو سالوں میں ہماری کیبنٹ کا جس طریقے سے آپ لہراتے سے پرچے اور صحیح لہراتے سے آپ کوئی ایک کرپشن کا کیس بتائیے پہلی بات دوسری بات ہمارا کام ہے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریئٹ کر کے دینا جس میں اکاؤنٹبلیٹی ہو اگلا کام عدالتوں کا ہے ہم سے یہ پوچھا گیا کہ چوبیس گھنٹے نواز شریف کی صحت کی آپ ان کی زندگی کی آپ زمانت دیتے ہیں آپ ہی دوستوں نے شام چھ بجے سے رات بارہ بجے تک یہ بتایا ٹی وی پہ کہ وہ صبح مر جائیں گے اللہ نہ کرے اللہ انہیں صحت دے یہ ایک بروکن سسٹم ہے اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے کا سسٹم ہے جہاں پر امیر آدمی کو سزا نہیں ملتی گریب کو ملتی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے دو سالوں میں بہت سفر اس میں تیہ کیا ہے کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا تو اتنی دور نہ جا پاتا بلکہ پریشر سے گھٹنے ٹیک دیتا ابھی بہت سفر باقی ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں ابھی بہت سفر کرنا پڑنا ہے کہ اس اشرافیہ کو واقعی ان کے کیفرے کردار تک پہنچائے آپ کا ان کے خلاف جو غم و غصہ اور نفرت ہے ان کی لوٹ کے خلاف وہ آپ کے سوال میں بڑا واضح ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں اور ستائش کرتا ہوں کہ آپ ان کی اکانٹیبلیٹی چاہتے ہیں میں آپ کی ستائش کرتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے آپ کے دل سے یہ بات اُبل گئی ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کا جل سے جل سے اتصاب ہونا چاہیے اور آپ سے یہ دیری پرداش نہیں ہو رہی لیکن میرا آپ سے بادہ ہے بہت جلد یہ کیفرے کردار میں ہوگی نشاندہ پڑنا ہے نشاندہ پڑنا ہے نشاندہ پڑنا ہے نشاندہ پڑنا ہے کہ وہ بنیادی ایک دیویلکمنٹ ہے اور دوسرا کاؤنٹیبلیٹی ہے دیویلکمنٹ کا آپ نے خونی کہہ دیا ریمز ہو گیا ریترابی ہو گیا لمبا ٹائم لگے بیدلے وہ تو آنے والے بکسوں میں ہو جائے گا دیکھئے یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے جیسا میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ سب نے آئین کے تحت کام کرنا ہے اگر عدالت سے کسی کو ریلیف ملتا ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ بینس چوری کا جھوٹا مقدمہ ڈال کے تو اس کو اندر ڈال دیں اور وہاں پہ اسے کٹ چڑھا کے تو اس سے منوائیں کہ منی لانڈرنگ کسی کی تھی پھر تو ابھی تک پنجاب پولیس کے ایک ایسے چو نہیں سب کچھ ان سے منوائ لینا تھا سمجھے لیں نا ہم نے وہ کام نہیں کیا ہم قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں قانون کے کیونکہ پرائیم منسٹر عمران خان نے تحریکہ انصاف بنائی تھی کہ لیول پلنگ فیلڈ ہو سب کے لیے ہم فیٹ اپ کے اندر آپ کے سامنے منی لانڈرنگ پہ سخت ترین ہم نے جو کی جا سکتی تھی قوم کے پیسے کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی سخت پریشر میں اگر ہم وہ امینڈمنٹ نہ کروا پاتے آج سوچی ہماری حکومت کیوں پر کسنا پریشر ہوتا ہم نے وہ سٹینڈ لیا سخت ترین امینڈمنٹ ہم نے کروا کے آپ کے سامنے دی یہ بہت بڑی پروگریس ہے آپ کے منی لانڈرنگ کیونکہ پیسہ جو لوٹتے وہ منی لانڈرنگ سے باہر لے کے جاتے ہیں آپ کے ہاں کبانین ہی نہیں تھے منی لانڈرنگ کو آپ اتنا برا جرمی نہیں سمجھتے تھے تو باہر کے لوگ آپ کو پیسہ واپس کیسے دیں آپ نے پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی تھی وہ ہم نے دو سالوں میں جو ہمارے قانون میں سکم تھے وہ ضرورت کیے اب آپ دیکھیں گے کہ ہم جب اپنے قانون کے تحت لوگوں کو کنوکٹ کریں گے کسی پہ کرمنل چارج ہوگا تو باہر کی دنیا بھی اس چیز کو رسپیکٹ کرے گی پیسہ بھی واپس کرے گی لوگوں کو بھی واپس کرے گی مات کی جگہ لیکن جب آپ نے سیول مقدمات کیے ہوں تو اس میں باہر کی حکومتیں آپ کو اس طریقے سے رسپیکٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بتانوں کے لئے بہت سکم تھا یہ بتا دیں کہ جو یوریہ تھا اس کا کیا ریٹ ہے جو دی اے بھی عام کی سادہ اکنمال اس کا ریٹ بتا دیں ہوں میں جو نیون لیگ میں چورہ سکر میں بھی بھی دی اے کی تھی آپ ریٹ بتا دیں ہوں میں پی ٹی اے نے میں بتا دوں میں بتا دوں اور آگے جنے کا سیزن آرہا اس کے لئے بھی پیسے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے دو باتیں ذہن میں رکھئے کسان میں کیونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں میں ایک پینڈ دا پینڈو بندہ ہے اور میرا کسان دنال اور زمین نال بڑا گہرہ تل رکھیں یہ جتنا کسیل اور رندے ہو کسان جنا ایس حکومت وقت دے بچ خوش ہے ایبسلوٹ خوشتے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہوتے اللہ تھی ذات کرے گی جو تو کرم کرے گی پاکستان تیسے کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں مکعی کا ریٹ کیا ملا کسان کو گنے کا پچھلے دس سالوں میں پہلی دفعہ کیا ریٹ ملا گندم کا ریٹ کسان کو کیا ملا آلو کی ایک فصل کا ریٹ کم ملا تھا جب میں پنجاب میں تھا میں مانتا ہوں یہاں اتجاج بھی ہوا تھا اس کے بعد جو دو فصلیں آئیں ان کا ریٹ کیا ملا کسان کو کوئی ایک فصل آپ بتا دیں اس ایک فصل کے علاوہ جو میں نے ذکر کیا جس کا ریٹ کسان کو کم ملا اس کے علاوہ جو جی آئی ڈی سی کا فیصلہ ہوا اس کے بعد تقریباً چھ سو رپے پر بوری کم ہوئی جو کسان کو مل رہی ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ کسان کو ہماری حکومت میں مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم ایگری کلچر کو لے کے آئے سی پیک کے اندر ہم اپنے سیڈ کو بہتر کر رہے ہیں ہم ٹیکنالوجی بہتر کر رہے ہیں تو کسان کو ہماری حکومت میں جو ان کی لوٹ مار کی وجہ سے جو انفلیشن بڑی اس میں جو دیاری دار طبقہ تھا وہ متاثر ہوا زیادہ کسان کو تو بہت فائدہ پہنچا ڈی اے پی پہ بھی دو سو روپے کے قریب سب سٹھی بھی گئی اچھا گندم کی سپورٹ پرائز آگے بڑھنے جا رہی ہے پہلے بھی یہ جو حکومت تھی اس میں سو روپے آ تقریباً بڑھی اب جو اگلی بات ہے وہ آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ جیسے جیسے یہ حکومت انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے ہمارا تو پورا فوکس ہمیں پتا ہے جب تک دو لوگ نہیں اٹھیں گے اس ملکی اکانومی نہیں اٹھ سکتی پہلا ایگری کلچر اور دوسرا ہمارا چھوٹا بزنس مین دیاری دار تبتہ جو اس میں کام کرتا ہے وہ اس لیے کنسٹکشن کا پیکج لائے تو جو اکٹھے چل رہے ہیں اس حکومت میں جو پرائی منسٹر ہیں ان کے کسی رشتے دار کی کوئی مل نہیں ہے کسی رشتے دار نے یا اپنے لیے کوئی احسارو ایشو نہیں کیا ان کا کوئی بھانجا بھتیجا لہور میں ہی رہتے ہیں وہ کسی بیکری والے کو سپڑ شپڑ نہیں مارتے وہ عدالت میں اور آپ کے سامنے عدالتوں میں گئی جو چیز بھی جو چیز بھی گئی سوال اپنی باری بکیجے نا ایسے نہ کریں جی سر یہ بتائیے کہ برطانیہ کے ساتھ جوہاں وہ تحویل ملٹمان کا ایگریمنٹ دیا ہے اس کے لئے گورنمنٹ ورکنگ کر رہی تھی ایم او یو سائز سائن ہو گیا تھا وہ کہاں تک پروسس پہنچا اور میاں نواش ہے یہ فرقناب ہے کچھ لوگ اشتراری اور ملٹمان ہے کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور کب تک امید دلاتے ہیں کہ یہ وہ واقع ہو جائے گا بتانا ہے کہ گل صاحب نے یہ کہا ہے لیکن حضرہ مزاگ اپنے دوست کو کہہ رہا ہوں اچھا لیکن اچھا لیکن لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے سوال کیا اس پہ شہزاد اکبر صاحب آپ کو جلد خوشکبری دیں گے یہ ان کا ایریا ہے آپ کو پتا ہے میں اپنے ایریا پہ بات کرتا ہوں وہ آپ کو جلد خوشکبری دیں گے اس پہ کام ہو رہا ہے رئی دوسری بات تو جو قانون کسی اور کے لیے اگر ہمارے کسی بندے کے اوپر ریفرنس کیا وہ اندر گیا ہم نے اس کو ہونے دیا ہمارے لوگ ابھی چیف منسٹر بھی نیب میں بار بار گئیں دو تین دفعہ گئیں کوئی یلغار نہیں کی کوئی پتاہو نہیں کیا کوئی ڈرائیا نہیں کوئی دمکایا نہیں آپ کو نیب کا ایک بندہ بھی ٹرانسفر ہوتے نظر نہیں آیا تب سے اگر شریف فیملی میں یہ کام ہوتا تو ابھی تک بہت کچھ ہو چکا ہونا تھا یہاں پر تو ہم قانون کا احترام کرتے ان کی طرح ہم اس طرح کے کھنڈے استعمال نہیں کرتے اجرے جو ستاہیے کہ آپ نے یہ ملزیت سے زیادہ پورٹ کیا جو ستاہیے کہ آپ نے جو ستاہیا ہے نمار اکروٹی اشر بازی میں آپ نے کہی سے نا یہ بات کرتے ہوئے ہیں کون نے انعام کار کی تقریب سے دو ہوئی ہے انعام کار نے یہ دن بل کی تھی کہ جو سی پریجا کی فجاب کا سف سے بڑا جانتی ہوئے ہیں میں بھی اس ملکہ جاتا ہوں سوڑی پریجلا ہی فجاب کا سف سے بڑا جانتی ہوئے ہیں دیکھئے ایک بات تو ذہن میں یہ رکھئے کہ میں مراد علی شاہ صاحب کو ڈاکو سمجھتا ہوں لیکن وہ وزیراعلا بن کے بیٹھیں قوم کی بوٹوں سے بیٹھیں میں زبردستی آپ کی خواہش پہ اپنی خواہش پہ انہیں اٹھا تو نہیں سکتا اگر ایک بندے کو قوم بوٹ دیتی ہے تو اس کو آپ کو رسپیکٹ کرنا پڑنا ہے جمہوریت کے اندر رائے آپ کی کیا ہے وہ قانون آئین اور عوام کا بوٹ تیہ کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ان کے پاس ایویڈنٹس ہے ہماری حکومت میں ہمارے بندے کے خلاف ہمارے اتحادی کے خلاف کسی کے پاس ہے کھل کے آئیں جی آیا نو اداروں پہ ہماری پولیس آپ کو ڈرائے گی نہیں یہاں کوئی عابد باکسر فیاض ٹنڈا نہیں ہوگا یہاں آپ کو کسی جالی پولیس مقابلے میں مارا نہیں جائے گا یہاں آپ پر زمین تنگ نہیں کی جائے گی آپ جائیں ہمارا بندہ ہو ہمارا اتحادی ہو جا کے کیس کریں ہمارے تو بہت ساری اتحادی ہم سے کئی دفعہ اس بات پر نالا بھی ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بندوں کو بھی پروٹیکٹ نہیں کرتے تو ہماری تو بڑی سٹینڈ جو جو ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے پرائم نسٹر عمران خان کی وہ یہ ہے کہ احساسات سب کے لیے وہ بلے میرا بندہ ہو بلے کسی اور کا مغل صاحب کسی ساتیہوں کی اپنے بھائی موجود ہے تمہارے میں رکھ میں آپ تھے جانا دور پوزیشن ہے کہ آپ کے ساتھ ساتے دو ساتے درہنے کے ساتے کیاگر کو سانتے ہیں کہ آپ نے Bag 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 Bagわ ایسا اس کا میں ساتھا جواب دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا گرمی میں آپ تھوڑا سا ہاتھ بھی لیں نواز شریف صاحب وہ موبائل فون ہیں جس کے سگنل جو ہیں ضرورت کے تحت آتے ہیں ضرورت کے تحت چلے جاتے ہیں اور اب تو اس فون کے اندر پانی بھی پڑ چکا ہے تو اس فون نے دوبارہ سم کارڈ ڈال کے لانچ ہو کے کیا کر لینا پہلے بھی تو وہ فون یہی رہا نا اسی فون کے ہوتے ہم جیتے اسی فون کے ہوتے ہماری حکومت بنی اسی فون کی اسی فون کے سینے پہ مونگ دل کے ہم یہاں آئے تو اب تو وہ یہاں سے بھاگ کے بچیرے مفرور ہو کے بیماری کا بہانہ بتا کے میں بیمار ہوں یہ کہہ کہ وہ یہاں سے نکلے ہیں تو اب اس فون میں جیوچی مرضی سم ڈالیں آپ جتنے مرضی چارجر لگا لیں وہ بیٹری بھول گئی ہوئی اصل میں اب کام نہیں ہو سکتا آخری سوال دیکھئے ہم دو چیزوں کی تشیر کرتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی تو پانچ جو نکارہ اور بغیر کسی کیا کہہ سکتے ہیں مقصد کے بغیر کسی نتیجے کے اے پی سی نہ ہوتی اور آپ کو بھی خوشکبری دیتا ہوں اس میں بھی کچھ نہیں ہونا جن کے ایسے سے مقدمے ہیں حالانکہ ہم نے تو ڈیل نہیں کرنی لیکن ان کو پرانی عادت ہے انہیں لگتا ہے یار ہو سکتا ہے ڈیل ہوئی جائے تو نہ ہی پورا وزن ڈالو اے پی سی کی نظر میں ہو سکتا ہے ڈیل ہوئی جائے حالانکہ ہم نے نہیں کرنی واضح ہے ہم نے کسی صورت نہیں کرنی یہ آپ کو بتایا عمران خان ان کو ڈیل نہیں دیں گے تو اس اے بی سی میں کہہ دوں گا چلے اے بی سی یا اے بی سی اس نے بھی بغیر کسی مقصد کا ہی ختم ہونا ہے ہم صرف اس کو ایزن اپرچیولٹی لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ دیکھئے جب بھی کوئی بندہ اپنی پروڈکٹ پیش کرتا ہے تو دو چانس ہوتے ہیں یا وہ پروڈکٹ پرموٹ ہوتی ہے یا وہ پروڈکٹ دنیا کو اس کا پورا آشکار ہو جاتا ہے مثل میں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کرنے آیا ہوں تو دو ہی کام ہوں گے اگر تو میں نے وہ کرپشن کی تو آپ کو بھی چانس ہوگا میری اس کرپشن پر سوال کریں گے اب کیونکہ یہ اے پی سی کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اپرچیولٹی ملی ہے کہ ہم عوام کو ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈ کرا سکیں کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے یہ کون ہیں ان کا ایجنڈا کیا تھا اور ہمارا ایجنڈا کیا ہے تاکہ عوام سمجھ سکیں کہ یہ جو چور کٹھے ہو رہے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں پیٹ اپ کے تھو مانگ رہے تھے پہلے چوتیس شکوں میں وہ نہیں ملا اب یہ این آر او مانگ رہے اے پی سی میں جو بے جان اے پی سی ہے لیکن ہم اس کو ایز این اپرچیولٹی لے رہے ہیں اور وہ اپرچیولٹی اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے انہیں نظر آئے کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے پچھلے چالیس سال کا جو یہاں گن تھا اس کو ساتھ کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے قوم کو کس طرف لے کے گئے اور یہ جو اتنا رو رہے ہیں ان کو پرائیم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت سے ڈر کیا ہے ڈر پر ایک ہے کہ جس کا نام عمران خان ہے وہ نہ تو اپاؤنٹی بلیٹی پر سمجھوتا کرے گا نہ ان کو این آر او دے گا اور نہ کسی پریشر میں آئے گا جو ہوتا ہو جائے دمہ دم مست کل اندر بہت شکریہ